یہ ہے کہ یہ ایک واحد ادارہ ہے جہاں پر ہم بلا تفریق ہم کسی ایسیت کے کسی حکومتی عودے کے ایسیت کے جب یہاں بیٹھتے ہیں ہم سب کی ایسیت ایک ممبر کی ہوتی ہے برابری کی بنیاد پر اور آپ کو یاد ہوگا شاید بلوشستان کی سیاسی تاریخ میں یا بلوشستان کی پارلیمانی تاریخ میں یا بلوشستان کی صوبہ اسمبلی کی تاریخ میں پہلی دفعہ مسلسل ایک سال تک پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پلان یعنی بلوشستان کی ترقی کا جو جامعہ منصوبہ ہے اس میں جو فلوز ہیں اس میں جو خامیاں ہیں اس میں جو گیپ ہے اس کی ایت ساخت اور اسٹرکچر میں جو فالس ہیں ان کو ہم نے ایڈنٹیفائی کیا تاکہ بلوشستان کو ایک اچھی طویل المیاد مستقل مزاج اور بلوشستان کو ایک ایسی پی ایس ڈی پی یا ترقی کا ایک جامعہ منصوبہ دیں تاکہ کم از کم ہم دنیا کے باقی قوموں کے برابر تو نہیں آسکتے لیکن کم از کم یہ اپنے امسایہ صوبوں کے تو برابر آ جائیں جہاں امارے لوگ ابھی برئی علاج اور موالجے کے لیے جاتے ہیں جہاں ابھی بھی امارے لوگ اپنا پیٹ کار کر اپنے بچے تعلیم کے لیے بیجتے ہیں جہاں پر امارے بیروزگار نوجوان ابھی تک دیاری کرنے ریڑی چلانے بوٹ پالش کرنے جاتے ہیں اپنے امسایہ ملک ایران جاتے ہیں ہم نے کہا کم از کم یہ ہے کہ یہ حکومت نوجوان اور اچھے منتخب عراقین پر مشتمل ہے اور ہم تفصیل کے ساتھ اس پر بیس کریں گے لیکن افسوس کی بات ہے جناب والا کسی دن کا بھی ایک بات دیکھ لیں کتنی تل خقیقت ہے بلوچستان کی تصویر بلوچستان کا کرب اس خلجی نوجوان کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان میں مایوسی محرومی کی صدق پہنچی ہے عید کے دوسرے دن بے روزگاری بدحالی غربت افلاس اور مایوسی کے باعث ایک نوجوان اپنے معصوم بچوں کو قتل کر کے اپنی بیوی کو قتل کر کے اور خود بھی خودکشی کر کے یہ بہت بڑا پیغام چھوڑ جاتا ہے بلوچستان کے لیے سردار کوئی بھی مسئلہ ہو ام اور آپ آپ اگر عزرت عمر کی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے جو ہے ترضی اکمرانی نہیں کر سکتے کم از کم آپ اس ملک میں صوبے میں آپ کو خدا انتبارک تعالیٰ نے چھوٹی موٹی اکمرانی دی ہے کسی کا درد کسی کا کرب کسی کا عمل اس کے کتنے بھی پہلو ہوں لیکن اس طرح کے افسوسناک پہلو اور گلی گاؤں پوچھے میں بلوچستان میں اس وقت رونما ہو رہے ہیں مایوسی کا یہ عالم ہے تعلیمی آفتہ لوگ اپنی ڈگریان اٹھا کے ہمارے سامنے اس اسمبلی کے آکے جلانا شروع کر دیتے ہیں ہمارے خاران میں سے عید کے دن ایک نوجوان ایران میں ازاروں کی تعداد میں خاران سے لوگ ایران میں پڑے لکے لوگ بوت پالش وہاں پر کوئیں کودنے کا کام چوکیداری کا کام کچھرے اٹھانے کا کام کرتے ہیں اور ان میں سے ایک نوجوان جو مایگیری کیلئے گیا تو اس کی کشتی وہاں پر ایک پاڑ سے ٹکرائی اس کی لاش ابھی تک سات دن سے زائدان کے آسپیٹل میں پڑی ہے لانے کے لیے موتاج ہیں یہ دردناک اور کربناک بلوستان کی تصویر یہ اور آج کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں کوئی ایسا دن نہیں جاتا بلوستان کی سڑکوں پر یہ جو پول سرات بنائے گئے ہیں پول سرات کی طرح بھی سب زیادہ پتلے جو بلوستان کی سڑکیں ہیں روزانہ یہ جنابی والا آج کا اخبار ہے وندر جام صاحب محترم کا علاقہ ہے تیز رفتار وین ٹرک سے جا ٹکرائی ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد جام بہاگ کسی اور صوبے میں ایک ہی نسل کے ساتھ جانور بھی اگر علاق ہو جائیں تو اس پہ واویلا مج جاتا ہے ایک ہی خاندان کے ساتھ افراد جام بہاگ ہو جاتے ہیں اور ہم یہاں پر سیاست سیاست کلتے ہیں حکومت اور اپوزیشن کلتے ہیں ہم خدا وائد شاہد ہے جس دن ہم نے پی ایس ڈی پی دو ازار اٹارہ اور انیس پر بحث کی ابتدا کی ہم نے اسی نکتہ نظر کو مد نظر رکھا کہ بلوچستان کو ایک طویل المیاد ترقیاتی پالسی چاہیے جس کے تحت بلوچستان میں جو چیاسی فیصد غربت ہے اس کا خاتمہ کیا جا سکے بلوچستان میں اٹارہ لاکھ بے روزگار ہیں اس کا خاتمہ کیا جا سکے بلوچستان میں انسانی وسائل زیرو فیصد زیرو فیصد یعنی ترقی کہ اس کی شرع ہے یعنی ہم کوئی بھی ایسا انسان پیدا نہیں کر پا رہے ہیں جو دنیا کی کسی اچھی انڈسٹری میں دنیا کی کسی اچھے ادارے میں دنیا کی کسی اچھے امسایہ ملک میں جا کے کام کر سکے ہم بلوچستان پہلے میڈلیسٹ کا میڈلیسٹ جو ہے بلوچستان کا ہمارا باسکٹ ہوا کرتا تھا ہمارا فوڈ باسکٹ تھا ہمیں وہاں سے روزی روزگار اور خوراک ملتا تھا آج پورے بلوچستان سے ماں صرف اونٹ چروانے کے لئے کچھ نوجوان جاتے ہیں بلوچستان کے بلوچ اور پشتون نوجوان باقی نہ تو ہم انجینئر بیج سکتے ہیں نہ تو ہم اگریکلچرز بیج سکتے ہیں نہ ہم ڈاکٹر بیج رہے ہیں نہ ہم ایکسپرٹ بیج پا رہے ہیں یہ خامیہ جنابے والا اسی پی ایس ڈی پی کی ہیں جب تک آپ بلوچستان کے اندر ایک جامعہ ترقی پہلوٹنگ بناتے محرومی خودکشیاں یہ جاری رہیں گی اور یہ بلوچستان کا بلوچستان کی کچھ اقیقتیں ہیں جنابے والا حسین دارڈور حب میں جنابے سپیکر صاحب دو ازار اٹھارہ انیس کی پی ایس ڈی پی تین سو اٹھاسی ارب روپے کی تھی اس میں ہم غیر ترقیاتی خراجات کو نکال دیتے ہیں اس پر بات نہیں کرتے ہیں گوہ کہ اس میں بھی بہت سے فالس ہیں فلوز ہیں لیکن جو ترقیاتی جو امارا عصہ تھا وہ اٹھاسی ارب روپے کا تھا ہم اسی دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ ایک منی بیجٹ لائیں آپ بلوچستان اسمبلی میں ایک کنسلٹیٹو پروسس کے تحت جو پی ایس ڈی پی گزشتہ حکومت نے بنائی تھی جنابے والا میرخال میں تو جو کنسلٹیٹو پروسس کے تحت ایک پی ایس ڈی پی بننی تھی وہ نہیں بن سکی تھی آپ اس اسمبلی میں لے آئیں اگست و سپٹمبر میں ہم نے یہ مشورہ دیا وہ نہیں ہوا جس کی وجہ سے بلوچستان کے ایک تقریبا ساٹھ سے باسٹھ ارب روپے لیپس ہوئے اب لیپس کیا ہے کوئی بھی حکومت جب اس فورم سے کوئی بجٹ پاس کرتا ہے وہ ایک کمیٹمنٹ ہے لڑی صاحب یہ لیپس ہوتا کیا ہے یہ لیپس کمیٹمنٹ ہے وعدہ ہے اگر کوئی وعدہ کر کے وفا نہ کرے اس کو کیا کہتے ہیں جناب سپیکر بدعیدی کہتے ہیں غلط وعدے غلط منصوبے بنا کے امن لوگوں کو یہ دکھاتے ہیں پی ایس ڈی پی کے کتاب میں کہ ہم آپ پہ ایک سال میں اٹھاسی ارب روپے خرچ کریں گے وہ اسمبلی بتاتی ہے بعد میں جناب والا پولے سار کے بعد بیس ارب روپے خرچ ہوتے ہیں ساٹھ ارب روپے لیپس ہو جاتے ہیں یعنی آپ نے عوام کے ساتھ اس فورم کے تحت جو وعدہ کیا جو کمیٹمنٹ کی آپ اس کمیٹمنٹ پہ پورے نہیں اترے تو جب آپ کسی کمیٹمنٹ پہ پورا نہیں اترتے ہمارے معاشرے میں اس کی سزا ہوتی ہے اس کی اکاؤنٹیبلیٹی ہوتی ہے کوئی اعتصاب ہوتا ہے ہے کوئی میکنزم اس ملک میں میں سمجھتا ہوں اس خلجی کا اس کے معصوم بچوں کا سڑکوں پر مرنے والے انسانوں کا سب کا خون ان آکموں کے اوپر ہے جو وہ کمیٹمنٹ پورا نہیں کر پاتے ہیں اگر وہ سات ارب روپے کسی نہ کسی طریقے سے خرچ ہوتے تو میں یقین سے وصوق سے کہہ سکتا ہوں کہ بلوچستان میں کسی حد تک دو سے چار پرسنٹ تک جو ہے آپ کم اس کم بلوچستان میں مایوسی اور محرومی کو ختم کر پاتے ہیں لیکن افسوس کے بعد کہ ہم وہ کمیٹمنٹ پوری نہیں کر پائے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دو ازار اٹھارہ انیس شاید مورنخ اس بات کو ضرور لکھیں گے کہ یہ اکانٹیبلیٹی کس کی ہونی چاہیے حکمرانوں کی ہونی چاہیے حکومت وقت کی ہونی چاہیے بیروکریسی کی ہونی چاہیے اسلام آباد کے لوگوں کو پوچھنا چاہیے کہ انہوں نے پیسے نہیں دیئے یا سب کا حکمرانوں کی جنہوں نے ایسی غلط پی ایس ڈی پی بنائی تو اگر آپ اچھی پی ایس ڈی پی بنائیں گے آپ آنے والی سات سے آٹھ دنوں میں آپ ایک بجٹ پیش کرنے والے ہیں اسی میں جو ایجنڈے میں ہیں دوہزار انیس اور بیس کا آپ دوبارہ ایک کمیٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں آپ ایک کمیٹمنٹ جب کرنے جا رہے ہیں ہم نے اسی وقت آپ کو کہا تھا کہ جنابے والا بلوچستان کی ترقی کیوں رکھی ہوئی ہے بلوچستان میں معاشی اور معاشرتی ترقی کا جو نمو ہے یا شرعہ ہے جو ریٹ ہے جس کو کہتے ہیں وہ کیوں بلکل سکوت اور جامعہ جو وہ کیا کہتے ہیں جموت کا شکار ہے وہ اس لیے آؤٹپوٹ اور آؤٹکم سے ریلیٹڈ نہیں ہے دنیا کے اندر منیجمنٹ کا فانیشل منیجمنٹ کے جو فریمورک بنتے ہیں پروجیکٹ منیجمنٹ کا ہوتا ہے بجٹ میکنگ کا پروسس ہوتا ہے وہ چند اصولوں کی بنیاد پر ہوتا ہے جب آپ 388 ارب روپے 390 ارب روپے بے شک آپ کا بجٹ 420 ارب روپے کا ہوگا یہ بیسہ ہے اس کو کہتے ہیں انپوٹ آپ کا آؤٹپوٹ اور آؤٹکم کیا ہے آپ کا ریزلٹ کیا ہے کیا ابجیکٹیو اچیو کرنا چاہتے ہیں 420 ارب روپے بلوشستان میں ایک سال خرچ کر کے آپ کے پاس کون سا بینچ مارکنگ ہے کہ بلوشستان میں چیاسی فیصد غربت ایک سال میں 420 ارب روپے ڈالنے سے اتنی فیصد کم ہو جائے گی آپ نے اپنے بجٹ میں کیا ایسا انڈیکیٹر دکھایا ہے بنایا ہے آپ نے کون سا انڈیکیٹر بنایا آنے والے بجٹ کے لیے کہ بلوشستان میں اٹھارہ لاکھ نوجوان کوئی اور خلجی اپنے معصوم بچوں کو پھر جو عید کے دن زبا نہ کر پائے قتل نہ کر پائے شہید نہ کر پائے کیا آپ کے پاس انڈیکیٹر ہے کہ آپ بلوشستان کے اٹھارہ لاکھ نوجوانوں کو آنے والے ایک سال میں کس طرح ملازمتوں میں یا ان کے لیے ملازمتوں کے مواقع پیدا کریں گے یا ان کی انسانی وسائل کی ان کی ترقی میں کردارہ کریں گے کیا آپ کے پاس کوئی بینچ مارک ہے کہ بلوشستان میں پچاس فیصد باون فیصد بچے غزائیت سے محروم ہیں جو کل کی اکنومک سروے رپورٹ میں اخباروں کی زینت بنی ہے بلوشستان کے لیے سب سے بڑی بدنامی کی وجہ ہے کہ بلوشستان غزائیت سے محروم لاغر بدن چھوٹے پن چھوٹے قد کا جو ہے شکار والے بچے دنیا میں سومالیا کے بعد سب سے زیادہ بلوشستان میں پائے جاتے ہیں کیا آپ نے بینچ بارکنگ کی ہے کہ میں چار سو بیس ارب کو یہ میرا انپوٹ ہے یہ میرا آؤٹپوٹ ہوگا یہ میرا آؤٹکوم ہے اور یہ میرا ریزلٹ ہے کیا آپ نے کوئی اس طرح کی بینچ بارکنگ آپ نے اسمبلی میں بجٹ سے حوالے سے کیے نہیں کیے کیا آپ نے چار سو بیس ارب روپے جو جگہنے جا رہے ہیں آپ نے جنابے والا کوئی بینچ بارکنگ کی ہے ایوندر اور لس بیلا سے سات لاشیں آج گئیں کلہ صحف اللہ میں عید کے دن آٹھ سے نو لاشیں ایک ہی خاندان کے گئے گوادر میں تربت میں خاران کسی بھی علاقے میں آپ کہیں ہم جہاں بھی فاتحہ خانی کرتے ہیں بڑھنے جاتے ہیں یا تو وہ موتلٹی ریٹ نوجوان ہماری ماں بہنیں زچگی اور بچگی کے دوران مر رہی ہوتی ہیں یا جو ہیں ہمارے نوجوان وہ سڑکوں پر ان کی لاشیں ایکسیڈن کی وجہ سے گر رہی ہوتی ہیں کیا آپ نے کوئی بینچ مارکنگ کی ہے کہ میرے پاس بلوچستان میں اتنی سڑکیں ہیں میرے پاس اتنا پیسہ ہے ان علاقوں میں آج ساتھ زیادے ہیں میں ٹرافک روڈز انسیڈنٹ اور ایکسیڈنٹ کو رکنے کے لیے یہ یہ میرے پاس جو ہے ایک جیمہ پلان ہے اور جنابے والا اسد بلوچ یہاں بیٹھے تھی میں نہیں ایک سپیچ تھی شروع دنوں میں میں نے کی تھی بلوچستان میں بجلی کی صورتحال پر جو صوبہ ابھی بھی گیس کے عوالے سے گو کہ ہمارے ساتھ پاکستان پیٹرولیم لیمیٹڈ سب سے بڑی زیادتی کر رہا ہے کہ ہمیں مونیٹر بھی کرنے نہیں دے رہا کہ بلوچستان کتنی گیس پروڈیوس کرتا ہے ہماری گائے ہیں دودھ دیتی ہے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے لیٹر دودھ دیتا ہے وہ خود لے جاتے ہیں ناپتے ہیں کہتا ہے بیس لیٹر دودھ کا پیسہ ہے آپ لے لیں چالیس لیٹر سات لیٹر یہیسے معایدات جنابے والا بلوچستان کو کہا جاتا ہے کہ جی آپ کی جو گیس کی پیداوار اکیس فیصد آگئی اگلے سال اٹھارہ فیصد آگئی انیس فیصد آگئی ہمارے پیسے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں کسی بھی حکومت نے کیس اچھی ہم پیدا کرتی ہیں آئی ایٹنگ ویلیو بجلی بلوچستان میں تین پاور پلانٹس ہے اب کو ہے اچھ ہے اور آپ کا ابھی وہ لاکوستل پاور پلانٹ کوئٹ آمیں دو ازار چھے سو میگا وارٹ بجلی ہم پیدا کرتے ہیں چھار سو پانچ سو میگا وارٹ کے قریب بجلی ہم استعمال کرنے نہیں دیا جاتا مکران کی صورتیال حکومتی عراقی نے بتائی کیا آپ کے پاس چار سو بیس ارب روپے خرچ کر رہے ہیں یہ کالونی نہیں ہے یہ نو آبادی نہیں ہے یہ ایک فیڈریٹنگ یونٹ ہے ایک فیڈریٹنگ یونٹ کے سیاسی قیادت کو چاہیے کہ جب چار سو بیس ارب روپے کا بجٹ بنا رہے ہیں کیا آپ نے بیچ مارکنگ کی ہے کیا آپ نے کوئی ٹارگٹ سیٹ کیا ہے کہ میں بلوچستان کو اس بجلی کے عذاب سے نکالوں میں بلوچستان میں سولہ گھنٹے کی اٹھارہ گھنٹے کی اس بجلی کے عذاب سے نکالوں اس کے لئے آپ نے بیچ مارکنگ کی ہے آپ کتنے پاور اسٹیشن بنائیں گے آپ بجلی کے پیداوار کے کتنے منصوبے بنائیں گے یہ جنابے والا میرے پاس یہ وائٹ پیپر ہے حکومت بلوچستان کا اپنا بیس ازار میگا وات بجلی پیدا کرنے کی گنجائش صرف ایک چھوٹے سے کوریڈور میں جس کو نوکنڈی ماشقیل کوریڈور کہا جاتے ہیں بیس ازار میگا وات ونٹ ون اف دی چیپسٹ اور وہ کیا کرتے ہیں انوارمنٹ فرینڈلی بجلی آپ صرف بیس ازار میگا وات پیدا کر رہے ہیں عزتدار لوگ بیٹھے ہیں بیک مانگتے ہیں کیس کو سے آپ کو کہتے ہیں لیٹر لکھو اس کو کہتے ہیں لیٹر لکھو آپ کو کہتے ہیں اس کو بلاو یہ زندگی ہے ایک سی فیڈرٹنگ یونٹ کے انسانوں کی اور لوگوں کی اس طرح جیتے ہیں گومیں تیس سال چالیس سال آپ کو ہو گئے آپ کے بچوں کو بلپ تک نہیں ملتی چھراخ کی روشنی تک نہیں ملتی ممبتی کے پیسے لوگوں کے گھروں میں نہیں ہے پڑھنے کے لیے آسپیٹلز میں آپریشن کے لیے زمینداروں کو اپنی فصلوں کو پانی دینے کے لیے مسجدوں میں وضو کے لیے ماہوں اور بینوں کو اپنے گھر میں پینے کے لیے پانی نہیں ملتا اسی بجلی کی بدولت آپ کی کیس لی جاتی ہے تو آپ سے کوئی پوچھتا نہیں ہے آپ بجلی کے لیے آپ ایک لیٹر لکھ دو کیس کو کہ چیف کو ادھر بلالو اس کو یہ زندگی ہوتی ہے اسی لیے جنابے والا یہ جو چار سو بیس عرب روپے ہم یہ سی لیے روتے تھے کہ اس اس بلوچستان کو اس محرومی سے اس غربت سے اس بیک مانگنے کے طریقے سے نکالنا ہے اور اس کے لیے ہم نے آپ کو کہا کہ کچھ پرنسپلز ہیں کچھ اصول ہیں ایک جامعہ منصوبہ بنانے کا دیموکرسی میں جام صاحب نے کل بیان دیا تھا دیموکرسی میں بجٹ بیکنگ میں کہتا ہے کہ اپوزیشن کو پتا نہیں ہے بجٹ کیسے بنتی ہے کیابنٹ پاس کرے گا یہاں منظوری کے لیے پیش ہوگا پیش ہونے کے بعد دس دن بیس کریں ہم نے آپ کو کہا جنابے والا دیموکرسی الیکشن کا نام نہیں ہے کہ ماں بینے دوپ میں آ کر ہمارے لیے ووٹ دیں اس کے بعد گروں میں جائیں ان ماں بینوں نے جو دوپ میں ہمیں اور آپ کو پچیس جولائی کو ووٹ دیا جمہوریت اس کا نام ہے جب آپ بجٹ بنا رہے ہیں چھ مہینے پہلے آپ ایک ایک آدمی کے علاقے میں جاتے ہیں تحصیل کی سطح پر یونین کانسل کی سطح پر ڈسٹرک کی سطح پر پوری دنیا میں پریکٹس ہے جس کو کہتے ہیں آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ خاران میں آپ کی ترجیح کیا ہے اس سال کی آپ پانی سے محروم ہیں بجلی سے محروم ہیں گیس سے محروم ہیں روزگار سے محروم ہیں سڑکوں سے محروم ہیں آپ اپنی ان کی محرومی کو جامعہ طریقے سے نوٹ کرتے ہیں آپ کے پاس بیروکریسی ماشاءاللہ بڑے پڑے لکھے ایک بہت بڑا تیلنٹڈ ہمارے ساتھ برگیڈ ہے سیکٹریٹ میں جس پہ تین سو جو ہمارا تین سو بیس کے قریب ارہ روپے کا حرب جو ہمارا نون ایکسپینڈیچر کا ہے یہ آپ کا سارا یہ آپ کا برگیڈ ہے آپ کی فوج ہے آپ کی طاقت ہے آپ کے دماغ ہیں آپ کے ہاتھ ہیں ہر موقعے میں بیٹھا ہے ایک جونئر کررک سے لے کر ایک چیف سیکٹری اور بیروکریسی کے لیول تک یہ بلوچستان کے جو ہیں پرزے ہیں ایک ڈیموکرٹک لیڈر جو ہے ایک ایسا میکنزم بناتا ہے ان کے سب کو اچھی طریقے سے استعمال ملا کر گر کوچے گلیوں میں جاتا ہے ان کی ترجیہات پوچھتا ہے لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر اٹھارہ اٹھارہ گینٹے کی ڈرائنگ روموں میں میٹنگوں سے بلوچستان کی تقدیم نہیں بدلنے والی ایک سال کی پی ایس ڈی پی دوبارہ دور آ رہا ہوں دس دفعہ دور آیا ہے ایک سال کی پی ایس ڈی پی چھوڑی ڈکیتے کیلئے اچھا ہے ایک سال کی پی ایس ڈی پی چھے مہینے سات مہینے کے بعد لیپس ہونے کیلئے اچھا ہے ایک مہینے کی ایک سال کی پی ایس ڈی پی بلوچستان میں مایوسی میرومی اور میکیومی ختم کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے ہیں میں اس لئے ہم نے اجلاس ریکوزٹ کیا میں ختم کر رہا ہوں جو ہم سپیکر ہم نے اجلاس اس لئے ریکوزٹ کیا کہ ہم اپنے دوستوں کو کچھ چیزیں دوبارہ ریمائنٹ کروائیں بڑے پولائٹلی رسپیکٹ فولی ڈیسنٹلی وہ امارے نہیں ہیں وہ کوٹ کے ہیں اور ہم ابھی بھی بتانا چاہتے ہیں جب ہم سے کل ہمارے دوست ملنے آئے ہم نے ان کو کہا کہ کوٹ کے آرڈرز ہیں لہذا جو بلوستان میں بجٹ بن رہا ہے پہلے تو کوشش کریں تحویل المیاد ہو پانچ سے چھ سالوں پر محیط ہو ایک سال کا پریکٹس ختم کریں دنیا اکیسویں صدی میں داخل ہو گئی ہے لوگ چاند پر اب سیارے سیارے سیاہ بیج رہے ہیں ہم زیارت جانے کے لیے بھی پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں تو وقت دنیا اتنی آگے چلی گئی ہے آپ ایک سال کی پی ایس ڈی پی پیڑے ہو یہ کوٹ کا فیصلہ بلکہ آخری فیصلے سے قبل بہت ہی سٹرانگ ان کی اپینین اور ان کی رائے ہے بیس مارچ دوہزار انیس کو یہ میں نے فلیک کیا ہے عدالت کا حکم سب سے پہلے یہ تھا کہ آپ پلاننگ ڈیولپمنٹ کا پورڈ بنائیں پی این ڈی کا پورڈ بنائیں اگر آپ کے پاس اچھے لوگ اور بھی چاہیے ماشاءاللہ بلوستان میں اچھے قابل لوگ ہیں اور میں سمجھتا ہوں بیروکرسی کا کوئی قصور نہیں ہے بڑی لیویجن جو ہے وہ گورنمنٹ دیتی ہے اور اس کو امپلیمنٹ کرنا اس کو ریفائن کرنا ٹیکنیکلی اس کو فریم کرنا یہ بیروکرسی کا کام ہوتا ہے بلوستان کی بیروکرسی میں بڑے ٹیلنٹیٹ کابل لوگ ہیں جن کا بڑا ایکسپیرنس اور ایکسپوجر ہے ان کا کوٹ کے یہ ایک رائے ایر سجیشن بلکہ حکم ہے کہ جی آپ پلاننگ ایڈیولپمنٹ کا بورڈ بنائیں جو ابھی تک نہیں بنا بجٹ آنے سے پہلے اور میں اسی لئے ڈر رہا ہوں کہ ہم نے پورا سال کوڈ اور کچھریوں کے چکر کاتے بلوستان میں لوگ بوک اور پیاس اور پانی سے محروم رہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بجٹ کے بعد بھی لوگ کہیں کہ کوڈ نے کہا تھا بورڈ بنا یہ بغیر بورڈ والی پی ایس ڈی پی ہے ہم نہ جائیں کوئی اور جا سکتا ہے دوسرا ایک حکمتہ جنابی والا جو میں پڑھ کے سناؤں گا اس کے پیج نمبر دو پہ وہ یہ ہے کہ thus it's for the provincial government to spend the amount in all the districts accordingly as such the provincial government was supposed to constitute a forum یہ فورم نہیں بنا to constitute a forum to decide a formula for the distribution of funds among the districts but because of non-availability of such formula there is no formula for the judicious distribution of funds یہ بہت strong پیغام نصیت اور رہنمائی کوٹ کی کہ آپ district کی بنیاد پر بلوچستان کی جو پی ایس ڈی پی اس کی تقسیم کا فارمولہ بنائیں اس طرح کا کوئی آپ کے پاس فورم نہیں ہے تو وہ فورم تشکیل دیں لیکن مجھے یہی لگ رہا ہے زورجان میرے بھائی ہیں ان کی ان کا پہلا بجٹ ہے خدا کرے اچھا ہو بلوستان میں خوشیاں آئیں روزگار آئے ترقی آئے انسانی وسائل کی ترقی ملازمتیں آئیں بجلی کب اور آنا لوں لیکن جو طریقہ کار ہے وہ میں اسی لئے اس دن کہہ رہا تھا میں آپ لوگوں کو بہر دلزام نہیں چاہرانا چاہتا یہ ٹرڈیشنل روایتی طریقہ کار یہ کاپی پیسٹ والا لگ رہا ہے عداد و شمار میں اتار چڑھاؤ کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن ویجن کا فقدان نظر آ رہا ہے آنے والی جو بجٹ ہے میرے خیال اس میں تین سے چار آزار کی قریب بھی ملازمتیں نہیں ہیں اٹارہ لاکھ کی بہرزگار لوگ ہیں اور اس کے علاوہ جنابے والا یہ کوٹ کا فیصلہ میں کوپی زورجان کو دوبارہ دوں گا آپ جو بجٹ لا رہے ہیں خدا رہا دیکھئے کہ ام نے ساتھ آٹھ دفعہ یہاں پر پی ایس ڈی پی کو ڈیٹیل میں ڈسکس کیا آپ ڈسٹرکس کو اگر آپ نے انصاف اور بساوات سے کام نہیں لیا ہمارے بلوستان میں بلکہ پورے پاکستان میں بدکسپتی سے اسی لئے امن بھی نہیں آ رہا خوشحالی نہیں آ رہی جب کوئی انسیڈٹ ہوتا ہے وائلنس کا ٹیرورزم کا کہتے ہیں بکتر بند گاڑیاں خریدو پولیس کی تعداد بڑھاؤ نئی بندوکیں ان کو دے دو لیویز کو پولیس میں مرج کر دو وردیاں بہتر بناو دراؤ دمکاؤ آنسو گیس کے نئے ٹیکنیکس لیاو جنابے والا دنیا کے کسی ملک میں بھی امن اور خوشحالی بندوکوں سے گولیوں سے ٹوپوں سے ٹینکوں سے نہیں آتی دو چیزوں سے آتی ہے اس کو کہتے ہیں انصاف اور مساوات اب انصاف اور مساوات دیکھنے ہوں کہ تو بڑے چھوٹے لفظ ہیں لیکن اگر ایک سی گہرائی میں جائے انصاف یہی ہے کہ اگر پلوچستان میں خاران راسکو یوب لس بیلا گوادر میں رہنے والے شخص کو پینے کا پانی محصر نہ ہو اور اسلام آباد میں منڈل واتر کے جو ہیں فیکٹریاں لگی ہوئی ہوا کہ لوگوں کے لیے ایسے انصاف ایسے بے انصاف معاشرے میں امن نہیں آسکتا ایسے بے انصاف معاشرے میں خوشحالی نہیں آسکتی مساوات اس کا نام ہے مساوات اس کا نام ہے کہ آنے والی پی ایس ڈی پی میں ابھی تک وقت ہے کوئی خامیہ ہیں کوئی فالس ہیں اس کو خدارہ دور کیجئے گا اگر آپ نے کسی بھی ڈسٹرک کو ہم نے محسوس کیا کہ آپ نے بلوچستان میں دوسرے تیسرے جردے کے شہریوں کی کیٹیگری بنائی ہے خران والے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری ہیں گوادر والے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہری ہیں کہ انہوں نے کسی مخصوص پارٹی کو ووٹ نہیں دیا اگر اس طرح کی صورتحال ہوئی تو جنابے والا ہم دوبارہ یہی کہیں گے کہ ایسے پی ایس ڈی پی دوبارہ نہ صرف عدالتوں میں جائے گی بلکہ ایسی پی ایس ڈی پی کو اس دفعہ عوام کی عدالت میں لے جائیں گے اور عوام کی عدالت میں جو اس کو چیلنج کریں گے شکریہ جناب اس بھی کریں شکریہ